رے کشنا تو اس ادھے کا نام ہے اگلے جن میں پورنجن کا ستری یونی کی پرافت اور پچھلے بھی ادھے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس پرکار کارل یون نے جو ہیں آکرمنٹ کر دیا اپنے تین سو ساٹھ سینیکوں کے ساتھ مل کر اور پراجین بریشت پر یا یوں کہیں پورنجن پر اور آج بتایا جا رہا ہے اس لوگ کے دورہ کہ کہہ رہے ہیں کہ نارد منہ نے آگے بتانا شروع کیا کہ پراجین بریشت تت پششات یون راج جو ساکشات بھے ہیں پراجوار کارل کنیا تتہ اپنے سینیکوں سہیت سنسار میں وچھرنے لگے ارثار جو آکرمنٹ کیا تھا اب وہ ان سب کے ساتھ سنسار میں وچھر رہے ہیں اس کا مطلب سب کے اوپر ہی آکرمنٹ کر رہے ہیں اور کس روپ میں جو ہیں وہ آکرمنٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ روپات جی بتا رہے ہیں مرتیوں کے سمجھ سے پہلے جیونہ وستہ اتیند بھائیوائے ہو جاتی ہے کیونکہ پرائیہ اسی میں نربلتہ تتہ انیک روگوں کا شکار بننا پڑتا ہے جنرلیم دیکھا جاتا ہے کہ وردہ وستہ میں اس کے بعد وقتی کی مرتی ہوتی ہے لیکن وردہ وستہ جو مرتی سے پہلے کے وستہ ہے دھیرے دھیرے شریر نربل ہوتا جاتا ہے اور نربلتہ یا کہہ سکتے ہیں ہر ایک باڈی کا پارٹ دھیرے دھیرے اپنی ایکسپائری کرتا جاتا ہے جیسے ہم لوگ کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں پہلے ایکسپائری دیکھتے ہیں کہ بھئیہ ایک مہینہ چھ مہینہ کتنا ٹائم ہے اس کا اسی طرح ہماری بھی باڈی کے ایک ایک پارٹس کی کہنے کے جتنا یوسیج ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ ایکسپائری ہونے کی طرف چلتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ سنگرش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپائری پارٹس ہیں وہ ریپیئر ہو جائیں سرویس میں بھیجتے ہیں اپنے آپ کو ہسپٹل جا کے ان سب جگہوں پر جا کر اور جب نہیں ہوتے تو کئی باری آرگنز بھی چینج کرتے رہتے ہیں جیسے بھی ایک گنگا رام میں ایک بڑی سفل سرجری ہوئی ایک بیکتی کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اس کو دونوں ہاتھ لگا دیا گئے تو سرجری سکسفل ہوئی ہے وہ دونوں ہاتھ سے کام کر سکتا ہے کتنی بڑی سرجری ہے گی کسی طرح کئی اور سرجری ٹرانسپلانٹیشن کی سرجریز ہوتی ہیں یا کوئی بہت چیز خراب ہو گئی ہے تو اس پہ ٹھیک کر کے کٹا مار کر چیرہ مار کر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے یا کچھ اور انگ لگائے جاتے ہیں تو سائنس بھی میڈیکل سائنس بھی پورا پریاز کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ سماج میں ایسی چیزیں کر دیں جسے کہ لوگ ٹھیک ہو سکیں ہے کہ نہیں اور اگر آپ ٹی وی دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں ہر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ کھانے کی ریسیپی بتا رہا ہے کوئی یوگا کی ریسیپی بتا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اپنے بالوں کو کیسا ٹھیک کرنا ہے اپنے شکلوں کو کیسا ٹھیک کرنا ہے اپنے چلنے کو کیسا ٹھیک کرنا ہے اور ہر ویکتی ڈاکٹر بناو آج کل تو جس کو جو سوٹ کر گیا اس پر ویڈیو بنا دیا اس نے اور ساری دنیا اس کو فالو بھی کر رہی ہے کیونکہ ہر ویکتی جو ہیں بھائی بھیت ہے بھائیوہ ہے کیوں بھائیوہ ہے کیونکہ دھیرے دھیرے وہ مرتیوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور جتنا عدیق ہم سماج میں اس پر کر کے ویڈیوز دیکھتے ہیں ہاسپٹلز دیکھتے ہیں تو ہمیں اور بھائی لگتا ہے کہ بھائی میرا بھی نمبر آ جائے گا اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرلوں میں مرنا نہیں چاہتا میں اپنے شریر کے سارے انگوں کو ہشٹ پشٹ کرلوں ریپیر کرا لوں یا پھر ٹرانسپلانٹ کرا لوں یا ایکسچینج کرا لوں اس سے کیا ہوگا کہ جو میرے اندر اچھا ہے بھوگ کی میں مرتے دم تک یہ پہلے تو میں مروں ہی نہ کبھی تو کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی وقتی سبا سو سال کا وقتی ہے ڈیڑھ سو سال کا وقتی ہے گلتی سے کوئی رہا جاتے ہیں تو لوگ اس کے انٹرویو لیتے ہیں کہ بھائی تم ایسے کیسے جیلی کیا کرا تم نے ایسا وہ کہتا ہے میں نے یہ کھایا میں نے یہ پیا میں نے صبح یہ کیا تو سارے اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں کسی طرح ہم لوگ بھی سبا سو سال تک نہ مریں ہے کی نہیں ڈیڑھ سو سال تک ہم بھی جیویت رہیں اور جیویت رہنے کے پیچھے ادیش ہے کیا ہے کیول بھوگ ہے کی نہیں اور اس طرح سے بھائی بھیت اس لئے رہتا ہے کہ میں جلدی نہ مر جاؤں یا میں مر نہ جاؤں اور یہ سنسار بھائیوہ اس کو احسار تھا کیونکہ آکرمن اس کے پر ہوئی رہا ہوتے ہیں ہر بار کال کرنیا کے کال جون کے آکرمن اس کے پر ہر سمیں ہو رہے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی بخار پکڑ لیتا ہے اس کے شریر کے کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہیں سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں اس کو دھیرے دھیرے وردہ آوستہ یہ نربلتہ شریر میں ہوتی رہتی ہے اور نربل ہوتے ہوئے اس کو لگتا ہے کہ اب تمہیں اتنا جو میں نے کمایا جو میں نے اپنا یوہ آوستہ جو میں نے دھن کمانے میں لگائی تو اس کو میں بھوک کب کروں گا بہتی اسی لیے تو دھن کماتا ہے اسی لیے اس کو سنچت کرتا ہے کہ اس کو میں رکھوں اس کو انویسٹ کروں اور اس کے بعد اس دھن کو میں انجوائی کروں بھوک کروں لیکن جب اپنے جیون کی پندرہ سے لے گر پینتالیس تک کی آئیو جب وہ پینتالیس تک کی آئیو جب وہ پورا یوہ رہتا ہے تو وہ دھن کے بیچھے بھاگتا رہتا ہے اور یہ وہ سامنے ہوتا ہے جب اس کی اندریان شریر ٹھیک رہتے ہیں بلوان رہتے ہیں اور جب اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بہت کچھ کٹھا کر لیتا ہے تو پھر جب بھوک کی ورسہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں اب کروں اس کو انجوائی کروں تب 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 اس کی ورسہ بھوک کی رہنی جاتی اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویکتی پھر جب تھوڑا بھی بھوک کرنے کا پریاز کرتا ہے تو ترنت اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہو رہے ڈاکٹر صاحب میں یہ کیوں نہیں کھا پا رہا ڈاکٹر صاحب یہاں درد کیوں ہو رہا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تو پینتیس چالیس کے بعد پھر اگلے پندرہ سال کیول پرشنوں کے اتر ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے ایسا کیوں پہلے تو بالٹی اٹھا لیتا تھا پہلے تو میں یہ اچھے سے کر لیتا تھا پہلے تو ایسا ہو جاتا تھا سیڑیاں چاڑتا تھا تو درد نہیں ہوتا تھا اب گھٹنوں میں آواز کو جلدی آتی ہے کیوں جلدی میں تھک جاتا ہوں پھر ان کو ریپیر کرتا ہے اور پھر جب بھی کوئی تھوڑا دکھا لے تھوڑا کو کر لے تو پھر بی پی شوگر انسولین اور پتہ نہیں کیا کیا لینا پڑتا اور پھر دھیرے دھیرے شریر نربل ہوتا جاتا اور بھائے بھہیت ہوتا رہتا ہے کہ اب تو میں گیا تو یہ کیونکہ سب کے اوپر آکرمن ہو رکھا ہے یوہ آسطھا میں وردھا 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 دیکھ کر کیا ہوتا ہے لیمنٹیشن شوک ارے دیکھو یہ بھوک کر رہے ہیں میں نہیں کر پایا یہ تو انجوائے کر رہے ہیں میں اتنا نہیں کر پایا ہے کی نہیں یا پھر ان کو سکھاتے رہتے ہوں ارے بیٹا کچھ کر لو ہے کی نہیں کیا رکھا جیون میں بھکتی کر لو مندر چلے جاؤں ہم سے تو ہوا نہیں تو اس طرح سے یہ بھائیوے ستتی سے سب کو گجرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کی کوئی اس کو اسکیپ کر سکتا ہے تو یہ سب لوگ ہمارے اوپر بھی آکرمن کر چکے ہیں ہم لوگ بھی وردھا ہستے کے در جا رہے ہیں کوئی ناؤگلوڑی وردھا ہو چکے ہیں اور اس طرح سے بھوگوں میں لگے لگے ورکتی کا سمیں نکل جاتا ہے جو جیون ورکتی کو ملا تھا بھکتی کے لیے جو جیون اس کو ملا تھا اس سنسار سے باہر نکلنے کے لیے اس کا اس نے سمیں وہاں استعمال نہ کر کے بھوگوں میں لگا کر ایسی عادتیں پال لی جو چھوٹ نہیں رہے اور اس وجہ سے اس کو پھر سے آنا پڑے گا جیسے پارچین ورشید کو قتھا سناتے بتایا کہ پورنجن پہ آکرمن ہوا جو اتنا اس طرح آ سکتا تھا بھوگ آ سکتا اور اب اس طرح میں بتائیں گے کہ کیسے اس نے شریعت آگا اور پھر جہاں پر اس کی چیتنا تھی یوم یوم بھاپی اس مرن بھاو متوجتی انتے کلے اس کو پھر وہی شریع لینا پڑا پھر اس طریبن کر آیا اور پھر اسی طرح اگر گستری ہے پورشتے بھوتا سکتا ہے تو اس کا اگلا جنب پورش کو مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا جاتا ہے کہ انسٹنٹلی نیکدم نہیں ہوتا اس سے پہلے جو کرموں کا بھوگ اس کو نرکوں میں سورگوں میں بھوگ کرانا پڑتا ہے تب جا کے اس کو پھر اسا شریع پرابت ہوتا ہے کوئی کننے کاری ہے کچھ ویسا ہے تو جلدی مل چکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو بھوگنے پڑیں گے کئی پرسنٹ کچھ پرسنٹ چھوڑ دیا جاتے ہیں منوشے میں بھوگنے کے لئے تو اس طرح سے ہماری استطیق اگر دیکھیں تو ہمیں بھی سمجھ کو دیکھتے ہوئے ہی اپنا جیون جیتے ہیں ہم لوگ کہ اس نے یہ کیا وہ یہ کر رہا ہے اس نے یہ کورس کیا اس کا اتنا کا پیکج اس کے یہ بچے اس کے سکول میں بچے ان کے بچوں نے یہ کیا وہ آج یہاں پڑ گئے اس نے شادی گئی وہ سکھی اس نے شادی گئی بہت وہ دکھی تو سماج میں دیکھتے ہیں چیزوں کو اور اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے اپنا جیون بھی اسی طرح ڈھالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فلو کے ساتھ چلیں اور فلو کے ساتھ چلنے کی اچھا سے یا انٹرنس سے ہمارا بھی پتن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سمجھے سماج کا فلو ہے پورا کا پورا بھوگ کے ہی کے اندر کر کر چل رہے ہیں اور ہم لوگ بھی اسی سماج کے لوگ ہیں تو جیسے ہی وقتی جنم لیتا ہے جنم کے بعد بڑا ہوتا ہے اور گھر پریوار کے لوگ بھی ہیں وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بھوگوں میں لگے ہیں اور آنے والے سمجھے بچوں کو بھی داری لگانے ہیں اس لئے شرمت بھاکتا میں ہی کہا گیا گرو نسسیاد سو جنو نسسیاد پتہ نسسیاد جننی نسسیاد دیوام نسسیاد پتش نسسیاد نامو چھتم سمجھ پیت مرتیو کسی کو بھی یہ ادھیکار نہیں لینا چھے کہ وہ گرو بنے پتہ بنے امپلائر بنے ماں بنے پتی بنے کیونکہ ان سب کے ادھین کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور اگر اپنے ادھین لوگوں کو ہم لوگ جنر و مرتیو سے باہر نہیں نکال پا رہے ہیں تو یہ ہم نے ایک اور کاری میں گریشن کر دیا ہم نے پھر ایک جیو کو اس سنسار میں لاکر اس سنسار میں سنگھرش کے لیے بھیج دیا کوئی کہہ سکتا کہ ہم نہیں لائیں گے تو کوئی اور لیا گا تو اس کے ساتھ بھی اسمت سے ہونے والی تو اس لیے شاستر کہہ رہے ہیں پہلی رسپانسیبلیٹی ماں تا پتہ کے گرو کی جیو کی اپنے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو مخت کریں جن مسارتھا کریں سندان کو جن مسارتھا کریں جن مسارتھا کریں جن مسارتھا کریں اور اس کے لیے پریجید کرنا لیکن ہم دیکھتے ہیں جو فلو چل رہے سماج میں وہ سنسار سے باہر نکلنے کا نہیں سنسار میں کیسے پھسے رہے پیڑی دھر پیڑی ہمیں سنسار میں آتے رہے سنگرش کرتے رہے اور مر کھاپ جائیں اور پھیر آ دیں جیسے ڈسکوری چینل نیشنل جوگرافک چینل اس میں پشو کے پکشیوں کے جیون کو دکھاتے ہیں اور اتنا لائیو دکھاتے ہیں کہ ایک شیر کس پرکار ایک بھیڑ کا شکار کر رہے ہیں بھیڑ اپنے کو بچانے کے لیے کتنا یتن کر رہے ہیں دوسرے بھیڑ اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں اور اس پرکار جنگل کا راجہ اس کو کھا رہے ہیں اس سے درہ جو دوسرے جیو ہیں جو دوسرے کے دورہ کھائے گئے وہ دوسرے کو کھا کر اپنا جیون سرکشت کرتے ہیں کھانے پینے کے بعد پانی پینے جاتے ہیں وہاں مگر مچ چھپکے سے بیٹھا ہوتے ہیں وہ ایک دن لپکتا ہے اور اس کی چنگل سے وہ اپنے کو بچانے پاتا ہے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا ہے ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے میرا نمبر نہیں آئے گا میں تو ادھر پانی پی لوں وہ ادھر پانی پیتا ہے دوسرے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں جو اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے اس کو دوسرے چیتے نے پکڑ لیا مگر مچ کو اس کو مگر مچ کھا کھا رہا ہے ہر پرشو پکشی جنگل میں مرنے یا مارنے کے لئے تیار ویٹھے ہیں کیونکہ ان کا بھوجن ہی ہو جیو جیو سے بھوجنم اہاں ندرہ بھائی اور میتھون اس چینل میں اس کے لئے جیوان میں کچھ دکھاتے بھی نہیں کہ ہر ویکتی ایک دوسرے کا آہر بن رہے ہیں سنگرش کے لئے ڈیفنز اپنے کو جیوان جینے کے لئے سرکشہ کیسے کرنی ہے اس کی طریقے اس کی چونچ اس کا کچھ لوگ ساپ سے ڈر رہے ہیں ساپ نیویلے سے ڈر رہے ہیں کیا جیوان ہے دیکھے جنگلوں میں بھی بھیکتی سرکشت نہیں ہے اور پھر ان سب سے یہ سب منوشے سے ڈر رہے ہیں کہ بھے یہ تو بڑا خطرنک پرانی ہے یہ تو جو کھیتوں میں اکتا وہ بھی کھاتے ہیں اور یہ ہم کو بھی مار مار کے کھاتے ہیں ہے کی نہیں تو بھیکتی وہاں اور لگا ہے تو اس پرکار ایک بھیکتی دوسرے کا بھوجن بنا ہو ہے اور جب تک بچا ہو ہے تب تک بھوگ کر رہے ہیں بھوجن کر رہے ہیں دوسرے کو مار کر ایسا روز کا سنگر چل رہے ہیں سر وائبل کے لیے اور اس بیچ ایک دیم اس کو بھی مرن ہے یہ ہے مانوشری جگہ میں چل جگت میں چل رہے ہیں فلو کہ سب لوگ پیدا ہو رہے ہیں سب لوگ بڑے بڑے بیگ لے کے سکولوں میں جا رہے ہیں سب لوگوں کے پیرنٹس ان کو پروک کر رہے ہیں ہاں کرو کچھ بننا ہے میں آگے بڑھنا ہے نمبر ون آنا ہے ہششی جگناز بلدین سودرا بھاری اس کو دیکھو اس نے کیا اس کو دیکھو ایسا کیا پیتا جی نے دیکھو یہ کورس کیا تھا تم ایسے کرو بچوں کو تیار کیا جا رہے ہیں تم بھی کرو ایسے کھاتے ہیں بیٹا ایسے پھر بیبا ہوتا ہے پھر ایسے سندان ہوتے ہیں دیکھو سندان سب کی سندان ہو رہی ہیں تو کا مجھ شکل دکھائے گا پوتے کی تو کب سائٹا لگا ماتا پیتا کے چنتا بنی گا ماتا پیتا ورت رکھ رہے ہیں پتنیاں ورت رکھ رہی ہیں مندروں میں جا رہے ہیں کام نہیں چل رہا بزنس چل رہا دکان نہیں چل رہی جاب نہیں لگ رہی بچے نہیں ہو رہے شادي نہیں ہو رہی ہر وقت اس فلو میں لگا یہ کورس تو کرنے کرنا ہے یہ جو پیکج دیا ہے مریشہ جیون کا اس کو تو پورا کرنا کرنا نہیں تو جیون کیا ہے ادھورا ہے اور وہ دن کب آئے گا جب میں چھرپائے میں بیٹھوں گا کرسی میں بیٹھوں گا ہاتھ میں خبار لے کر بہو جو ہے جائل آرہی ہوگی بچے سامنے کھیل رہے ہوں گے نانو نانو دادو دادو کر رہے ہوگی یہ جیون میرے جیونے کب آئے گا تو فلو یہ سب سیکھنا ہے ماں دیکھ رہی ہے کہ پوراڈوس والے کے ہاں کھوک کلیش مچے میں بیٹی نے کیس کر دیا بہو نے کیس کر دیا ابھی ابھی جو ہے پولیس ٹیشن سے آئے لیکن یہ در قصر لگی ہوئے میرے بیٹے کی شادی کب ہوگی یہ سکھ میں کب ہوگوں گی اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں کرنے چاہیے بڑ کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح کا فلو چل رہا ہے 울 فلو ہے عجل دائی برز کا فلو ہے وہ سب کی ٹوٹ رہی ہیں پہلے تو ناک پہ بناتی تھی بہی کیسے جو ہے شکل کیسے دکھائیں گے اور آج کل دائی برز لینہ ہوئے اپنے 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 پی اپنے 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 پی یشو ہر دیکھنے جیسے کوئی بہت بڑا کورس کر کے آئے وقتی امریکہ سے پڑھ کر آئے کیوں کہ سنگل پیرنٹ آج کل لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں لیو ان سسٹرم ایکسٹ ہو رہا ہے اور اس طرح سے سماج میں آج کل جب ایسے لوگوں کی سنکھیاں بڑھ جاتی ہے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا جینا جیسے ایک ٹائم پر پہلے چشمہ کوئی لگا لے تو لوگ اس کو بڑا کھچائی کرتے تھے چار آنکھے والا چشمش چوکھا آج چشمہ والوں کی سنکھیاں بڑھ گئی وہ دو آنکھوں لوگ ہیں گری بات بھی دیکھو دو آنکھوالا تو اسی طرح سماج میں جب ایسے لوگوں کی سنکھیاں بڑھ گی جو سنگل پیرٹ ہیں جو انڈپینڈلی جی رہے ہیں جو لیو ان سسٹم میں جی رہے ہیں جو سرائے اٹھے سیدھے کام کر رہے ہیں جو پی رہے ہیں جو کھا رہے ہیں جو کٹیز میں جا جا کے لیڈیز بھی اب جو ایسے سنکھیاں بڑھ گی تو یہی کلچر بنے گا یہی فلو لگے گا یہی تو جیون تو پھر ان کو وہ لگے گا جن کی گھرستیں اچھی شل رہے ہیں ان کو دیکھے بولنگے دیکھو بیچارے کتنا کمپرومائز کر کے جی رہے ہوں گے ہمیں دیکھو ہم کہیں بھی جا سکتی ہیں میں کہیں بھی مو مار سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں فری ہو میرے پاس نہیں ہے بڑھن ان کو دیکھو بیچارے کو جو ہزوین وائف آ رہے ہیں ساتھ بچے لیے گھوم رہے ہیں اور مجھے دیکھو میرا سنتان نے نہیں کی تو اس طرح سے فلو جو ہیں دھیرے دھیرے اور ورس ہوتا جا رہے ہیں اور سماج نے اس کو اس سماج کا انگوانہ لیا ہے جب اتنے سارے گھروں میں یہ گھٹنا ہے ہو رہی تو میرا گھر بھی ٹھیک ہے کیا دیکھتا ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جینا سیکھ گئے ہر پرستیتے میں چاہ کتنی دکھی ہوں پرابلم یہ ہے کہ تو پرپوز آف لائف وہ بھول چکے ہیں پرپوز آف لائف بھگوان نے دیا ہے شاستر میں دیا ہے کہ بیتی کو یہاں سے اپنا بیزنس کرنا اور نکلنا بیزنس یہ ہے جیسے ہم ٹوالت میں جاتے ہیں بنا بیزنس پورا کرتے ہیں وہاں رکھتے نہیں وہاں بیٹھ کر ٹائم پاس نہیں کر رہے ہوتے چھلو گیم کھیلنوں بیٹھ کر ہم تراند بیزنس کرتے ہیں اور تراند بھاہر نکلتے ہیں پیچھے مڑکے بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ موت بھاہت ہی چکتے ہیں یہاں پر بھی اپنے بیزنس کیجئے اور نکلئے بیزنس کیا ہے کہ جب تک یہ شریر ہے اس شریر کی آوشاکتاؤں کو پورا کرتے ہوئے کرشنے کے پرتی پریم جاگرد کرنا اور کرشنے کے پرتی پریم جاگرد کا مطلب ہے جو کہ ہمیں ہرے کرشنے مہامند سے ہوگا ہرے کرشنے ہرے کرشنے 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 ہرے ہرے رام ہرے رام 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 انا سکت رہنا اس سنسار سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا اس سماج میں بہت کچھ سمجھے ہیں کیوں لوگوں اندر بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے یہ ملے مجھے وہ ملے انہیں ایسا چاہیے تھا انہیں ایسے بولنا چاہیے تھا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں کرتی اس نے وہ نہیں کیا میں بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا انہوں نے یہ نہیں دیا مجھے جتنا جدہ ایکشپیٹ کروگے دل میں ہمیشہ سے کیا رہے گا انکمپلیٹنس رہ گئی میں وہ نہیں کر پایا مجھے وہ نہیں مل پایا میں ایسا نہیں ہو پایا یہ انکمپلیٹنس کبھی نہیں ختم ہونے جس کے بعد سب کچھ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے دیکھنے میں لگتا سب کچھ ہے اس کے بعد لیکن اس کے پوچھوں اس کی بھی الگ لسٹ بنی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ سنساری انکمپلیٹ بنایا ہے بہت اچھے ڈنسے بیٹی پرفیکشن سے انپرفیٹ بنایا ہے بہوان نے تاکہ انپرفیکشن اس لیے رہے کی لوگ لگے رہے بس اور پریشان ہو کے پھر ایک در بہوان کی شرن میں ہے تو اگر ہم ٹائملی سمجھ جاتے ہیں شاستروں کو پڑھ کر سادھوں کی سنگتی میں کہ پرپرز اوف لائف یہاں پر بسنا نہیں ہے پرپرز اوف لائف ہے یہاں سے نکلنا سمجھ سے کیا ہوتی ہے جب ہم اتنے ساری چیزیں باندھ لیتے ہیں جیون سے آپ ٹیویلنگ بھی تو کرتے ہیں ٹیویلنگ بھی اگر ہم سمان زیادہ لے کے چلتے ہیں سمجھ سے رہتے ہیں کی نہیں دو بے گیا تین بے گیا بھر لیا پھر کٹھا کر لیا اور سے کتنا کلیش مچا رہا تھے یہ بھی لے گیا یہ بھی لے گیا کمفرٹ رہوں گا لیکن اتنا سارا سمان اٹھانا لے جانا آپ کے سپیڈی سلو ہو جائے گی آپ پوری سمان سے بندھیر ہوگی تو اسی طرح جب ہم لوگ اس سماج میں آتے ہیں اور ہم سب سمان اکٹھا کرتے ہیں کیا کیا اکٹھا کرتے ہیں سب سے پہلے تھے پراپٹیاں مناتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں کہ ہاں اب ہر جگہ میرے پاس مکان ہے میں کہیں بھی جاؤں ہر جگہ میرے پاس ہے کچھا لگتا نہیں کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں جہا جتنے دن رہنا چاہوں کوئی میرے سے بل نہیں مانگے گا پیسے نہیں مانگے گا میرا اپنا مکان کپڑوں کا ہوتا ہے لوگوں کو شوق برینڈیڈ کپڑے بھری رہتے ہیں ہمارے ہیں کئی کے جنموں کے لیے رکھے ہوتے ہیں جوٹوں کا شوق ہوتا ہے ہمیں تو اتنا ہے ٹرینڈ ہو گیا پہلے تھے پہلے تھے ہرے رنگ کے ریکسونہ کی چپل پہنتے تھے اس کو پہن پہن کے اس میں چھاپے پڑے ہاتے تھے نیلے نیلے ہیں اور ایک آزی جوڑی رکھتے تھے سکول کیوں گے گھنا ہمارے ہوتے ہیں تو ایک دو جوڑی سے لوگ چیہ لے تیرام سے آج وقتی جوتے پہن کے باہر نکلتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے میرے کپڑوں سے میچ نہیں کر رہا ہے کی نہیں یا میں کئی فنکشن میں یہی پہن کے چلا گئے ہوں اب لوگ کیا گولیں گے ہے کی نہیں میں وہی سوٹ پہن آیا یا وہی کپڑے پہن لیے میں تو اس طرح سے وقتی پریشان رہتا ہے دکھی رہتا ہے کیا سے کروں کیسے بڑھاؤں جتنا سمان بڑھتا ہے پھر گھڑیوں میں اس کو اس طرح سے چاہیے میچ کی ان سے برینڈ پتہ چلتی ہے برینڈ سے آپ کی اوقات پتہ چلتی ہے ہے کی نہیں کونسی گھڑی پہنی ہے ٹائم تو بھئی ہے سوہ سو رو پولی گھڑی بھی دکھاتی ہے اس ٹائم جو سوالہ کی گھڑی بھی دکھاتی ہے لیکن سوالہ کی پہننے سے کیا ہے آپ کا آپ کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے ہے کی نہیں تو اس طرح سے ہم سٹیٹس کانشنس ہو جاتے ہیں منی کانشنس ہاتے ہیں پراپٹیز جوتے کپڑے گاڑیاں 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 چل رہی ہوتی ہے سڑکو پہ ہم گو تو پتہ نہیں ہے لیکن جنرلی جب چل رہی ہوتی ہیں تو گاڑی چلانے والے بھی چنتا میں رہتے ہیں جب اس کے ساتھ سے آلی گاڑی جو ہے برینڈ دیکھتی کتا ہے یہ تو چالیس لاکھ کی ہے میں چل رہو سات لاکھ والی بھی تو گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے بس کا چندن چل رہتا ہے میں کب بیسی لوں گا چاہو بائک پہ ہو چاہو مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے اور پھر آپس میں بچوں کی کلیش آل رہے ہیں کوٹ میں کیسی چل رہے ہیں جس عمر میں ہم لوگوں کو تیرتھ کی یاترہ کرانی چاہیی تھی پتہ کو اور ماتا کو اس عمر میں ان کو اٹھا اٹھا کے کوٹ لے کے جا رہے ہیں پاپا میرے بارے میں بول دینا یہ پراپٹی میرے لیے سائن کر دو ایسی چل رہے ہیں اور پتہ جی بھی لگے ابھی بھی ان کو کوئی دھام یاد نہ آجائے بھگوان یاد نہ آجائے سے گھر والی لوگ جو ہیں کو اپنا اپنا فیور لینے کی چکر میں اس نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں تو آپ کے دخو دوائی بھی دے رہا ہوں اٹھا اٹھا کے اس نے کیا دیا اس کی بیوی ایسی اس کی وہو ایسی یہ سب لگا رہتا ہے پورا دن کلیش اب اتنی سمسیوں کے ساتھ کوئی بھگوان کا سمن کرے گا بلکل پرپس میں نہیں کہیں تو ویکتی کو اپنی جیون کو ایسے ڈھالنا چاہیے کہ پہلے تو یہاں پر کسی بھی چیز سے اکٹھا اگر کرموں میں لکھا ہے تو کر لو اکٹھا کوئی دکھت نہیں ہے بناو چیزیں پہنو چیزیں منا توڑی لیکن آسکتے کسی چیز سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ ہٹے جب وہ کوئی چھین لے یا جو میرے پاس نہ رہے تو میں دکھی نہ ہوں کہ جب میں ارش سے فرش کوئی ہوں تو چوبن نہیں چاہیے چیزیں کیونکہ سمائے ہے کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے تو one should never be attached to such things اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اتنا کچھ کیونکہ ایکسپیکٹیشن سے بھی ہمارے کوئی دکھوں کا کارن ہماری سمسائیں بنی رہتی ہیں اس لئے بیزنس نفٹا ہو بس دوہت کا بھوجن ٹھیک ملتا رہے اور حرینام چلتا رہے بھکتوں کے سنگتی ہوتے رہے جہاں شرابان کرتن چلتا رہے اس سے اونچہ دھن ہے جب رائے رامانند سے ملے تھے چیتنے جا مہا پرکتو جا پرشن کی ہے تو رائے رامانند سے ہی آنسر دی سکتے ہیں کہ سب سے بڑا کسی بھی بیٹھتی کے لئے دکھ کیا ہے کہ وہ بھکتوں کی سنگتی سے دور چلا جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے یا آپ کو سنگتی نہیں ملتی کسی کے لئے سب سے بڑا لوسی یہ لائیف میں دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا جپنا چاہیے کہتے ہیں جہری نام جپنا چاہیے کس کا بھجن کرنا چاہیے کہ جی کرنا چاہیے تو جب بھگوان سویم یہ پوچھ رہے ہیں مرشد بھگ سے اتر دلوار ہیں تو اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں تو اصلی دھن جو ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا سمائے بھگتوں کی سنگتی میں بھی تھے شوون کے ساتھ کرتن کے ساتھ اور خود کا جو سادھنا ہے اس کو ہم نرنتر اچھے رنسے کرتے رہے ہیں نہیں تو چندویک کا یا کارل یون کا آکر وڑ ہم سب پہ ہو رہا ہے ہم سب بھی بیمار پڑ رہے ہیں ہم سب بھی دربل ہو رہے ہیں ہمیں بھی بھائی رہتا ہے ابھی چیزوں کا کیوں کی ہماری کہنگ آ سکتیاں ہیں اور سماج جس طرح سے فلو میں چل رہا ہے ہم اس سماج کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ ہم سوچتے نہیں جی نہیں ہمارے رشتے دار ہمارے فرنڈز اگر تو وہ بھکت نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو اپنا ٹائم وہاں پر انویسٹ نہیں کرنا چاہیے نہ ویسٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کیول اتنا رہی ہے ہاں ہاں ہوں کرتے رہی ہے یہ بتایا بھابت میں جب ان کے بیچ میں رہیں تو ہن جی ہن جی ٹھیک ہے جی بس اتنا رہی ہے اور بزنس کی کام کی بات کری کیونکہ ان کے ساتھ جتنا زیادہ بڑھائیں گے تو ان کے سنگتی سے ہم لوگ ان کے جیسے کارے کرنے کے پڑتی اور انسپائر ہوں گے وہ اپنا آپولنس دکھائیں گے مایا کا جڑے کیا کہتا ہے مایا روی بھاب دکھائیں گے دیکھو ہمارے پاس یہ ہمارا مکان ایسا ہم نے یہ کیا فرمو کیا فر ایسا ہو گیا اچھا تو بچارہ بھاکت بھی کیا کرے گا چھلو میں بھی کر لیتا ہوں اس نے کیا تو میں بھی ضر لیتا ہوں تو اس طرح سے پھر وہ فری ڈیویٹ ہو جائے گا اس لئے نتیم بھاگبت سیو آیا کیوں بولا گیا ہے کیوں کہ ہم کلیو کی لوگ ہیں اور کلیو کی لوگ جو ہیں یہ بہت ان کا مائنڈ جو ہیں فلکرنگ بہت چنچل ہے یہ کبھی بھی ایک سان میں نہیں ٹکے گا اس کے پاس کتنا راگ دوش بھی رہے گا کچھ پسند آئے گا کچھ چھوڑے گا ابھی یہ کروں گا ابھی یہ وزن بنائے گا پھر کچھ اگلی بل پھر چینج ہو جائے گا اور پھر تھوڑا سا دور ہوگا کچھ پسند آئے گا کچھ پسند آئے گا کچھ پسند آئے گا کچھ پسند آئے گا اور پوچھے گا بھکتوں سے باتچیتوں کی طریق ملوشت میں لگا کچھ پسند آئے گا باتچیتوں کی طریق آپ نے ہاں کچھ پسند آئے گا میں نے منی بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجبوری کی چھوٹے میں پہنچی ہے وائیت جائے کہ ہاں چاہمی دور کیا ہواں شاہدی ہو گئے ایک بھگت ہے بھج تو میری انسپیریشن نے کمائی کی بچے بچے ہی ہیں بھج ابتو بچے ہوں وہ بچے ہی ہیں بھج توانکہ میں بڑھا ہوں ایک سانسکریت میں بڑھ رہے ہیں ایک لہکنسکریتی میں ایک لاکھ رہا کہ اسے آئے ہیں فیس گوینکہ میں پچاہ تھا ہوں میں شکریہ واحد کی اگر در کرتا ہے سنتے گنار گرگر بچے کو ہمیں سنتے ہوجود ہے ہم ہر جائے میں بڑی بات ہے بہب ہوتی بہت ہے معاکہ بہت ہے ابھی ہوتا ہے ہونکہ ہیں ہوتا ہے پاپا بیٹھے مبین جاتا ہمیں گے کیوں کہ ہم لوگ ہر جگہ جارہے تھی سیرزلان جا رہے تھے سنگاپور گیاں گیاں ہاں بھی ہو گئے تو ہم کو لگا ادھر بھی لے جاتا ہوں اور جب یہاں تھا جب ادھر تھا تو روز بھاگ میں بیٹھتا تھا مالہ کرتا تھا مانگلا پروغام کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا بڑیا کرتا تھا لیکن اب اب اس کا لکشہ بدل گیا تو اس طرح سے باہر کے لوگوں کا سن کرنے سے ہمارکو لگے گا جیوان کا لکشہ دھن کمانا ہے جیوان کا لکشہ بڑے مکان بنانا ہے جیوان کا لکشہ ہم کو کڑا مونی تھوڑی ہیں کہ ہمارا ہوای جاد جو ہے وہ پورا نگر ہمارا ہوای جاد بن جائے اور اسی سے لوگ چلے جائے گے ہمارا گھر مہی رہے گا تو آپ دیکھیں تھوڑا سا بھی ایس ات سنگ ہوتا ہے بیکٹی اسی سے انسپائر ہو کر انہی چیزیں کو کٹھا کریں لیکن جب بھاگوات میں بیٹھتا ہے یہاں بھا روج ایسے سے پرسنگ کی چرچہ ہوتی ہے پر آچین بریشت کے حاصل کو کمی ہے کتنے بچے ہیں ان کے اور سب کچھ ہے راجہ ہے نار جی کیا سکھا رہے ہیں اس کو ان کو کتھا سنا رہے ہیں بریشت کو پورنجن کی کہ بھائی تو کہاں لگا ہوا ہے تیرے بچے دیکھو کیا سیوہ کر رہے ہیں تپسیا کر رہے ہیں اور تم کرم کان میں پسے ہو جیوان کو یہاں لگا رہے ہیں پھر پورنجن کی کتھا سنا رہے ہیں کی کیسے آتما ایک شریر میں آتی ہے نو دواروں کے شریر میں پھر یہاں بھوگ کرتی رہتی ہے بھوگ کرتے 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 گھرہ کلیش مٹاتے میتاتے شریر بھی چھوڑتا ہے پھر ہی پڑا جاتے کیا جیوان ہے اس لیے ہاں نتیم بھاگو تسیوہیا روز شترون کرنے سے ہم ٹریک پر رہتے ہیں سوہے سوہے سن لیا اب پورا دن من میں چلتا رہے گا آج یہ سنا تھا ہمیں ایسے رہنا چاہیے اسسسن نہیں کرنا چاہیے تو ملیں گے بھی تو اگلے دن پھر ٹھیک کر لیں گے کچھ بڑ پڑ ہوگی تو اگلے دن پھر کتھا میں ٹھیک پھر پرپس ہر چوبیس گھنٹے میں اگلے دن پھر پرپس یاد دلا رہے ہیں آپ نے کو کتھا سے تو بار بار شرون سے بار بار شرون سے شرون سے کیا ہوگا وچار بنیں گے شد وچاروں سے ہمارے کریا کلاپ بدل جائیں گے اور کریا کلاپوں سے ہمارا بہوار بدل جائے گا بہوار سے ہمارے چیتنا بدل جائے گا چیتنا سے جو کرشنا میں چیتنا رہنے سے بیکتے رہا ہم سے باہر نکل جائے گا ایک تو بھارتیوں میں خاص کر بھی دیشوں میں پتہ نہیں کتنا ہے بھارتی میں بہت رہتا ہے ونش ونش کے لئے بہت بہت کانچیس رہتے ہیں میرا ونش کیسے بڑھے گا آگے کون آئے گا اتنے بڑے سمراجے گا میرا کون واریس ہوگا کیا جی آپ کے سمراجے میں کچھ نہیں ہے کون ورنگ میں سے بڑھے گا بھارتی مرک پہستے کے لئے گا کونج چلائے گا کیا کروں گا کونج کا مہند بیٹی سمراجے کا بے راگہ ہے نہیں تو بھی کیونک نے تنسین کیوں لے گے وائند اپ گرو نکلو تو اس طرح سے ایسا کچھ نہیں بھارت میں بہت زیادہ کمچھتے ہیں تو اس لئے یہ بہت ہی جگہ جو کلیو کا بششکر یہاں پر بڑھانا نہیں ہے وائند اپ کرنا ہے اور بڑھانا بھی ہے تو کھرشن کے کانشنس ویبہ بڑھانا ہے جب تک کوئی سندانیں آئیں گے گوچھیں گے تو بھکتی میں لگے رہے ہیں پرچار میں لگے رہے ہیں باس یہی بیل کر کے جاؤں تو کچھ آشا ہے پھر ادروایز لوگ کے ساتھ چلتے رہیں گے ساماج کر رہے ہیں بڑھا بے کار اس لئے شرون کرتن رہے روز بھاگت ہوتی رہے سنتے رہے سادنہ اچھی چلتی رہے تو اسے ٹریک پر رہیں گے ویزن رہے گا کلیر اور ایک دن ایسا سمیہ آگا جب اتنے سارے شرون کرتن کے ساتھ مرتیو کے نزدیک پہنچنے پر کس کا سمرن ہوگا بھاگوان کا سمرن ہوگا یہ پر برس اور اس سے بڑی سیوہ نہیں ہے کسی اپنے لئے بھی اور سماج کے لئے بھی اور اپنے پوروجوں کے لئے بھی اس سے بڑی سیوہ ہم کریں نہیں سکتے کیا کہ ہم اچھے بھکت بن گے گھر والے بنے نہ بنے بنا دی تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی بن پائے تو آپ کی بھکتی کفل ایسا ہوا کی کئی لوگ مکت ہو جائے گی پریوار سے تو اس طرح سے یہاں پر آج پروپا جی بول رہے ہیں کہ ہم سب کے اوپر آکرمن ہو رکھا ہے اور سانساری بھوگوں میں ہم ایکسپرٹیز چاہتے ہیں بہت بھوگنا چاہتے ہیں اور ان بھوگوں کے کارن ہماری پناہ ورتی ہوتے رہے گی اس لئے بچنا چاہیے ہرے کشنا چاہیے ہرے کشنا چاہیے بے لگل پروپا جی بول رہے ہیں کہ فلو جو ہے وہ ہم کو بھور رہت کرتا ہے اور ایک روٹین لائف کو جینے میں بھی ہم لوگو ہی سب چیزوں کے آوشکتہ پڑتی ہے اس لئے مہت پون ہے بھٹو کے سنگ میں نتیم بھاگو تس سوی چلتے ہے بھٹو کے سنگتی میں نام جب چلتا رہے دیکھے نا اب آپ لوگ ہی ہیں سبح منگلہ آرتی آتے ہیں بیٹھ کے جب کرتے ہیں اور پھر بھاگ بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد آفیس آتے ہیں شکر ہے کہ ہمارے آفیس کا ٹائم دس بجے کے بعد ہوتا ہے یہ بہت بڑی خرپاہ ہے تو نو بجے تک کا مارننگ پرگام سب کا یہی ہونا چاہیے چاہے آن لین گریے چاہے آف لین گریے لیکن ہونا یہ چاہیے بیسٹ ہے آف لین کہ آپ آئیے بھگتوں کی سنگتی میں سپوچ کیجئے اور اس کے بعد کھاپی کے نگل جائے آفیس آپ کیا کر سکتے ہیں میٹرو میں بھی جانا پڑے گا بس میں بھی جانا پڑ سکتا ہے گاڑی بھی جانا پڑ سکتا ہے جائے کر یہ کام جیون تو چلانے اور پھر وہاں پر بھی اس طرح سے رہیے جیسے کیچڑ میں کمل کیچڑ میں کمل کھلتا ہے لیکن کمل جو ہیں کبھی بھی گندگی کو چھوٹا نہیں تو سماج میں ہمیں پتا ہے کہ سامنے والے لوگ کیول بھوگ کے ہی اردگرد اور بھوگ پہ ہی چرچہ اور سنساری کی چرچہ کرنے والے تو ہمیں ان کے پاس اتنا ٹائم بتانا چھی ہے اتنا سنگ رہنا چھی جتنا ہم اپنے کو بچا سکیں اور اس طرح سے پھر شام کو اپس آجاؤ ہے کی نہیں روز گوھر پڑھنیوں گوھر آرتی میں اٹینڈ کیجئے سنیے پرشاد پائیے یہ اپنے گھر میں کیجئے آرتی اور پرشاد پائیے سوئیے کرشنا بھاونامی سے جیسے لیٹ رائٹ جادہ ہوں گے تو کلہ کلیش مجھ جائیں گے گھر میں جیون کے اندر شانتی ہو جائے گی سارے وزن بدل جائیں گے لکشے بدل جائیں گے جیسے جیسے لکشے سے ادھر در ہوں گے اس لئے کمیونیٹی میں رہنا چاہیے سماج اپنا ہونا چاہیے جہاں پر لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور اس چیز کو گلوریفائی کریں آپ کے کرتےوں کو ابھی ہم گلوریفائی کرتے ہیں واو اس کی تو جاوب وہاں لگ گئی تو جب واو آتا ہے اس میں تو دوسرا کہتا ہے یہ واو تو مجھے بھی چاہی بھائی تو یہاں سے لکشے بدل جاتے ہیں واو انہوں نے کون سی گاڑی لیا اچھو اتنی لاکی لیا اورت تیری تو ان کی مالا تو لگ گئی ان کو ہے بھگوان ہمیں کب لگ گی پھر لکشے بدل جاتا ہے اوو انس کی شاڈی اتنی اوچے گھر میں ہوئی ہے اوہ وائی پھر ہم بھی اوچے گھر دیکھ دیکھ دیکھتے امارے بڑا ہاتے ہیں جب ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے کسی کے پیسے کو کسی کے بھوتک چیزوں کو تو یہ اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہے اپریشیٹ کرنے چاہیے کسی چیز کو اوو یہ مانگلارتی رو جاتے ہیں اوہ وائی فاسٹ رکھتے ہیں اتنی مالا کرتے ہیں یہ روش بھاکو تو کتھا میں آتے ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنے اوہ وائی دان بھی دیتے ہیں مندر میں یہ چیزیں اپریشیٹ کرنے لائے گے اور خوب گھنگان کرنا چاہیے ایسے وقتی کا سماج کے اندر اس وقتی کو پوجنیے بنانا چاہیے اپریشیٹ رسویکٹ دینے چاہیے جو یہ کارے کرنے ہیں باقی لوگ تو تو ترسکار کرنے لائے گے ہیں سنساری کام کرنے والے تو کوئی ویلیو نہیں تو جب تک بھکتوں کے سماج میں بھکتی کے انگوں کی آپ اپریشیٹ نہیں کرنا سیکھو گے یا نہیں شروع کرو گے تو لوگ کیا کریں گے جو سنساری چیزیں کو اپریشیٹ کرو گے تو پھر اُدھر ہی بھاگیں گے اس لئے بھکتوں کے سماج میں اپریشیٹ کرنے کی پرمپرا ہونی چاہیے ہر ایک کے گھڑنوں کی اپریشیٹ کرو اُن کی بھکتی کی سادھنا کی بھکتی کی پرشنسہ کرو بھاگوان کہتے ہیں بھاگوان میں آیا ہے جو بھکتی کر رہا ہے اس کو تو ملے گا ملے گا فل لیکن جو اس کو دیکھ کر خوش ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اس کو بھی اتنے فل ملے گا بتائیے ہے کہ نہیں کتنا مشکل ہے دیکھیں نا اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سماج چل رہا ہے بھار بھاگنا دوڑنا چلی رہے یہ سمیہ آپ ایک گھنٹہ اور ایکشترا سو کر کچھ اور کر کے بھی گھر میں بیدا سکتے تھے لیکن نہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے دیکھیں گھر سے سمیہ نکال کر وہاں میں آیا ہے تو تیل بھی لگا ہوگا بس سے آیا ہے رشے سے آیا ہے تو پیسے بھی لگے ہوں گے اور یہاں بیٹھ کر بھکتوں کی سنگرتی میں کتھاس ہن رہے کتنا بڑی بات تو اس لئے ان چیزوں کا پریشو کرنے چاہیے اور جو دوسری چیزیں کر رہے ہیں سنسار میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہولجانے والی چیزیں تو اس لئے کھر کوئی بھٹی اپنے کو بھت بھی اور وہ بتایا ہے بھو جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور اپنے پاس یہ ہو گیا تو اس کے لئے شوک کرنا چاہیے ریگریٹ فیل کرنا چاہیے کہیں بھاگوان سے دور نہ ہو جائے بولو اس کو جیسے مجھے یاد ہے جب ہمارے انان تچھت پربو ایک انٹریو میں رات کو بارہ بجے انٹریو تھا اور گوگل میں ان کا سلیکشن ہو گیا تھا اور پیکر تھا پیسٹھ لاکھ روپے تو رات کو بارہ بجے انٹریو نے پیدا جی جیسے پربو کرپاہ کو فون میسیج کیا اور اس میں وہ یہ گول رہے تھے کہ میرے لے پرادھنا کرنا کہ میں سے پرباہ بیتنا ہو جاؤں تو یہ ہے چیتنا تو اس طرح سے جب ہم لوگ صحیح چیز کو اپریشیٹ کریں گے لوگ اس کو فالو کریں گے اگر ہم لوگ باہر کے نکم میں لوگوں سے ریز کریں گے اور وہ چیزیں کٹھ ہی کرتے ہیں تو اپنا جیون دھڑا ہے اب اپنی بھکتی بھی کھڑا ہے تو اس لئے جب بھی آؤ بھکتوں کو دیکھیں اس لئے پرسند ہو جاؤں کیونکہ کروڑوں لوگ بھاہر گھوم رہے ہیں بے کفیان کر رہے ہیں سووے شام ان میں سے نکل کر دیکھو یہ مندر آئی ہے یا آیا ہے کتنی بڑی بات ہے ہمیں بھی بیٹھ کے بھکتوں کے بیچ میں کمیں ہی دکھتے رہتے ہیں لوگوں کی اپنے کو سپیریر دوسری کو انفیریس ہوستے رہیں گے اور پراد ہی کرتے رہیں گے اس لئے کئی بار لوگ بھکتوں کا سن بھی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں یہاں سارے ایسے ہی ہیں ارے بھائی بھو یہاں ہے کتنی بڑی بات ہے کون آتا بھی مندر کون نکالتا سمیں بھوان کے لئے تو جو آرہے ہیں ان کو سمان جو سیوہ کر رہے ہیں ان کو اور بھی سمان کہ دیکھو سیوہ کرتے ہیں جو کرتن کر رہے ہیں جو گا رہے ہیں جو بجانہ سیکھ رہے ہیں کہ سمیں لگا رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ اپریشیٹ کرو گے بھوانا کو بھی کر پا دے گے کسی کو اپریشیشن ملے گا کسی چیز کا تو کتنا لعب ہے اس کے لئے نہیں تو لوگ پھر بھالتو کی چیز جہاں کتے بلی گھڑے گھڑے ایک دوسرے بھکریوں کو گھڑے گھڑوں کو اپریشیٹ کرنا اس کا فائدہ نہیں جانوانا جنگلی جنگل ہوتا اس میں کیا پریشو کرنا ٹھیک ہے نہیں تو اس لئے بھڑتو کی سنگھ میں رہنہ ہے رہے کشن گرانتھ رشیمت بھاگتام کی جگت گروشتر پروف بات کی ہتائیں گو اور کمانتھ